سٹڈنٹس موریفائیڈ آرگنزم جو ہیں انہیں اگر ہم کہیں تو ان کی ابریوییشن ہے جی ایم او جو ہیں یہ اگر ہم بات کریں کہ یہ کیا ہیں تو یہ ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جن کے اندر ہم نے ان کا جو جنیٹک میٹیریل ہے اسے ہم چینج کر دیتے ہیں جنیٹک میٹیریل کی اگر ہم بات کریں کہ جنیٹک میٹیریل کیا ہے تو جنیٹک میٹیریل ان کے اندر موجود ان کا وراستی مادہ ہے جو کہ ڈی این اے کی صورت میں موجود ہوتا ہے اور جب ہم ان کا genetic material change کر دیتے ہیں تو وہ genetically modified organism یا پھر transgenic organisms بن جاتے ہیں یعنی کہ جب ہم animals کا genetic material change کریں گے تو وہ transgenic animals بن جائیں گے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے یہ diagram دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں fishes نظر آ رہی ہیں اور یہ fish کیا ہیں یہ genetically modified animals ہیں اور یہ سب سے پہلے بنائے جانے والے genetically modified animals ہیں جنہیں pet کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا اب یہ جو transgenic animals ہیں جو بنائے جاتے ہیں اگر ہم ان کی applications کی بات کریں کہ یہ کس طریقے سے ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے جو پہلے number پہ ان کی application ہے وہ ہے gene farming gene farming جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس میں کیا کیا گیا تھا تو genetic gene farming میں جو ہے یہ ایک genetically modified organism بنایا گیا تھا جس کا نام تھا hermen hermen جو ہے یہ genetically engineered animal ہے جو کہ laboratory میں synthesize کیا گیا تھا اور اگر ہم اس کی ڈائیگرام اپنے سامنے لے آئیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس کی ڈائیگرام لے آتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے یہ hermen کی ہے hermen جو ہے یہ bull ہے جو کہ transgenic animal ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کس طریقے سے genetically modified بنایا گیا تھا تو اس کے اندر جو اس کا genetic material ہے وہ change کر دیا گیا تھا اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا تو ہم نے جو ہے اس کو اس لیے بنایا تھا کیونکہ ہم hlf کی اگر ہم بات کریں تو hlf جو ہے وہ ہم produce کر سکیں hlf اگر ہم بات کریں کہ یہ کیا ہے تو hlf کو کہا چاہتا ہے human lactoferrin human lactoferrin جو ہے جسے h4 جو ہے یہ human ہے اور lf جو ہے یہ ہے lactoferrin lactoferrin جو ہے یہ ایک protein ہے جو کہ موجود ہوتی ہے human کے milk میں اور اس protein کے ہونے کی وجہ سے ایک جو advantage ہے جو کہ ہوتا ہے humans کو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کا جو immune system ہے اس کو strengthen کر دی ہے immune system کی اگر ہم بات کریں کہ immune system کیا ہے تو immune system جو ہے وہ مدافعتی نظام ہے جب بھی اگر کوئی disease ہو تو immune system جو ہے وہ ہماری body کے اندر resistance پروائیڈ کرتا ہے اور یہ جو protein ہے lactoferrin lactoferrin کی ہونے کی وجہ سے جو ہمارا immune system ہے وہ strengthen رہتا ہے ایک جو advantage ہے وہ تو یہ ہے جو second advantage ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو second کیا advantage ہے کہ یہ جو protein ہے اس کی وجہ سے بہت سارے جو gastro intestinal tract infection ہیں وہ نہیں ہوتے اور یہ جو دو advantages ہیں اس کے لیے کیا کیا گیا تھا کہ جو gene جو ہے جو کہ code کرتی ہے hlf کو وہ ڈالی گئی تھی کس کے اندر وہ ڈالی گئی تھی بل کے اندر اور وہ بل جو ہے جب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور وہ genetically engineer ہو گئی تو اسے ہم نے کیا نام دیا اسے ہم نے نام دیا harmon کا اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ اور genetically modified organisms کون کون سے ہیں تو genetically modified organisms یعنی کہ اگر ہم transgenic gods کی بات کریں بکریوں کی بات کریں جن کا ہم نے genetic material modified کیا ہے اور genetic material ان کا جو بھی جو ہم نے modified کیا ہے اس کی کیا reason ہے کہ اس کے اندر جو ہے اگر ہم بات کریں کہ کیا چیز موجود ہوتی ہے تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے hat 3 hat 3 جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ کیا ہے تو جو اس کے ساتھ small h لکھا ہے وہ لکھا ہے human کے لیے کیونکہ یہ humans کے اندر ہے اور a t جو ہے وہ ہے antithrombin تو human antithrombin جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں سے antithrombin 3 جو ہے یہ بہت زیادہ important ہوتا ہے اور اس کی importance کس کے لیے اندر زیادہ ہوتی ہے جب surgery ہوتی ہے اور coronary bypass ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ والا جو human antithrombin 3 ہے اس کی بہت زیادہ importance ہے کیونکہ یہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں anticoagulant کے طور پر اور جب ہم اسے anticoagulant کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ blood clots جو بن جاتے ہیں ان کو control کرتا ہے اور ان کو کس طرح سے control کرتا ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر موجود clotting factors ہیں clotting factors جو ہیں یہ کون سے factors ہیں یہ وہ factors ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی injury یا کوئی بھی wound بن جاتی ہے تو یہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور healing کا process کرتے ہیں اور clotting factors کا اگر ہم نام دیکھیں کہ کون کون سے clotting factors ہیں تو thrombin جو ہے یہ بھی clotting factor ہے اور بہت سارے اور clotting factors بھی موجود ہیں تو یہ anti-thrombin جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو anti-thrombin جو ہے blood clot کو control کرتا ہے اور جب blood clot کو control کرتا ہے تو جب bypass کا process ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ useful ہوتا ہے اور یہ anti-thrombin جو ہے یہ کیا ہے اس کی جو gene ہے وہ gots میں ڈالی گئی ہے اور جب ان کو gots میں ڈالا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ transgenic gots بن گئی ہیں اور ان کے جو milk ہے اس کے اندر یہ anti-thrombin شوہ رہا ہوتا ہے اور وہ ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو extract کر لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم اور transgenic animals کی بات کریں تو transgenic sheep جو ہیں وہ بھی بنائی گئی ہیں اور transgenic genes ڈال دیتے ہیں جو کہ AAT جو ہیں اس سے relate کرتی ہیں AAT جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کیا ہے تو اسے کہا جاتا ہے alpha one anti-tripsin alpha one anti-tripsin جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کیا کام کرتا ہے تو یہ اور کہاں پہ produce ہوتا ہے تو یہ produce ہوتا ہے ہیومن کے اندر ان کے لیور میں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ لنگز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اب لنگز کی پروٹیکشن کس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ ایک انزائم پروڈیوس کرتا ہے انزائم جو ہیں یہ ایسے سبسٹنس ہوتے ہیں ایسے مولیکل ہوتے ہیں جو کے لیونگ آرگنزم کے اندر جو بھی ان کے پروسس ہو رہے ہوتے ان کو تیز کرتے ہیں اب جب یہ انزائم پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ انزائم پروڈکشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریاں ہیں یا جو بھی مایکرو آرگنزم ہیں جو ڈیزیز کاؤز کریں گے لنگز میں آکے ان سے یہ فائٹ کرتے ہیں اور لنگز کو کیا کرتے ہیں لنگز کو کلین کرتے ہیں اور جب لنگز کو کلین کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لنگز سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہیں وہ نہیں ہوتی اور یہ ڈیزیز جو ہیں جو کنٹرول ہوئی ہیں وہ بیسکلی ہوئی کس وجہ سے ہیں الفا ون انٹی ٹرپسن کی وجہ سے اور الفا ون انٹی ٹرپسن جو ہے اسی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ٹرانس جینک شیوز بنائی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ہیومن گروت ہارمون جو ہیں وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم ٹرانس جینک اینیمل سے لیتے ہیں اور یہ جو ہیومن گروت ہارمون ہے اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو یہ نارمل باری کی ڈیویلپمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں اور یہ جو گروت ہارمون ہیں ان کو بھی ہم آرٹی فیشل کس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹرانس جینک اینیمل بنا کے ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور جب ہم ٹرانس جینک اینیمل سے یہ حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہوتی ہے جو باری کی گروت ہے وہ نارمل ہونے شروع جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان سب طریقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹرانس جینک اینیمل بنائے ہیں اور ان ٹرانس جینک اینیمل سے ہم نے پرادکٹ حاصل کی ہیں اور ان پرادکٹ کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہیومن کے ویل فیر کا کام کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا ہے اپلیکیشن آف ٹرانس جینک اینیمل کے بارے میں